اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے موضوع کا آغاز ایک خوبصورت بات سے کرنا چاہتا ہوں کبھی تھوڑی سی مشکت کے لیے نیکی مت چھوڑنا کیونکہ مشکت ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی اور نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی اور اسی طرح کبھی تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ مت کرنا کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا اور گناہ آپ کو دوزخ میں لے جائے گا آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ جونسہ بھی مرض سوچو تو اس میں اس دوا کو بلا جھجک دے سکتے ہیں ہینڈڈ پرسنٹ سیف اور ہینڈڈ پرسنٹ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہے اگر کسی پیشنڈ کا پروبلم نہیں سمجھ آئے تو ایسے مریضوں میں بھی یہ نسخہ موثر ثابت ہوا ہے جن امراض میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اب ان امراض کا ہم ذکر کرتے ہیں جوڑوں کا درد ہو تو یہ دوا بے حد مفید ہے کمر درد جسمانی درد موٹاپا خون کی کمی بہترین ہے ڈپریشن کے لیے بے حد مفید ہے ڈپریشن کو یہ جڑ سے ختم کر دیتی ہے ڈپریشن کی دوائیاں لوگ کھا کھا کے نیند کی گولیوں سے ان کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ یہ دوا استعمال کروائیں پرسکون ہو جائیں اور ڈپریشن کو بھول جائیں یہ ڈپریشن کو سو فیصد ختم کرتی ہے جریان کی بیماری میں بھی بے حد مفید ہے سردرد میں مفید ہے جگر کی گرمی میں مفید ہے بڑے لوگوں کی بیماریاں اکثر ایسی ہو جاتی ہیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتی بڑے لوگوں کو یہ کعویٰ پلائیں یہ کعویٰ ان کے لیے بے ضرر اور بہت ہی مفید ہے آپ اس کو استعمال میں لائیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں آئیں آپ جانتے ہیں کہ اس زبردست نسخے کو تیار کیسے کرنا ہے آپ کو اس نسخے کے لیے صرف تین چیزیں درکار ہوں گی سب سے پہلے ہے انناب اس کے بعد ہے سپستان اس کے بعد ہے بی دانا آپ جتنی بھی کوئنٹیٹی میں تیار کرنا چاہتے ہیں یا تو یہ پچاس پچاس گرام لے لیں یعنی آپ نے اس کو ہم وزن لینا ہے اگر آپ تھوڑی سی تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پچاس پچاس گرام تیار کر لیں ڈیٹھ سو گرام آپ کے پاس یہ دوا تیار ہو جائے گی بھئی دانا بھئی ایک پھل ہوتا ہے جو جنت سے آیا وہاں پھل ہے یہ اس میں پھل میں سے دانے نکالے جاتے ہیں اس کو بھئی دانا بولا جاتا ہے ان سب کو آپ نے لیتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی کیڑا نہ لگاؤ جو اجزاء لے رہے ہیں وہ بغیر کیڑے کے ان کو کیڑا نہ لگاؤ اس کے بعد ان سب کو مکس کر کے گرائنڈ کروالیں اس کا صفوف بنا لیں اور ون ٹیبل اسپون صبح اور ون ٹیبل اسپون رات کو کواہ بنا کر استعمال کریں یعنی ایک کپ پانی لیں اس کو آپ چولے پہ ون ٹیبل اسپون مکس کر کے اس کو تین چار منٹ تک پکائیں کواہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کواہ کو پی لیں اس کواہ کو چھاننا نہیں ہے کیونکہ آپ گرائنڈ کریں گے تو وہ پورڈر فارم میں ہو جائے گا تو وہ مکس ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی مرض نہیں ہے آپ ایسے ہی صحت مند رہنے کے لئے کواہ پینا چاہتے ہیں تو آپ دن میں اس کواہ کو ایک دفعہ استعمال کریں اور کسی مرض میں استعمال کر رہے ہیں تو دو دفعہ اس کواہ کو استعمال کریں یہ بہترین ریزلٹ دیتا ہے انشاءاللہ سو فیتت ریزلٹ دے گا آپ کو اور ہماری جس بھی دوا سے آپ کو فائدہ پہنچے تو صدقہ جاریہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں جزاکاللہ اللہ حافظ